ملکوں میں مہنگائی ہنگ کانگ کی اس مارکٹ میں گوشت مہنگے داموں فروخت ہو رہا ہے ہر چیز کی قیمت میں دگنا اضافہ ہو گیا ہے دنیا کے ہر ملک کی کم و بیش یہی کہانی ہے لوگوں کب خوراک کے لیے پہلے سے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اقوام متحدہ کی جانب سے خوراک کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کی فیرست میں اضافے کا سلسلہ گزشتہ جولائیس سے شروع ہو کر اس سال جنوری میں ریکارڈز ادا پر پہنچ گیا لیکن اس کے بعد سے اب تک قیمتوں میں کمی نہیں دیکھی جا سکی خوراک کی قیمتوں میں ایسا اضافہ اس سے پہلے تین سال قبل دوہزار آٹھ میں بھی ریکارڈ کیا گیا تھا مجھے اس پر حیرت نہیں جنب آمل کی وجہ سے خوراک کی قیمتیں زیادہ ہوئیں وہ آج بھی اسی طرح ہیں شینگن فین انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرش انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں ان کے نصی خوراک کی قیمتوں میں اضافہ کی ایک بڑی وجہ اناج والی فصلوں سے این دن کی تیاری ہے امریکہ میں گزشتہ کچھ برسوں میں مکعی جبکہ برازیل میں گننے کی فصل سے ایتھنال بنانے کا رجحان بڑھ گیا ہے جبکہ یورپ میں کنولا کی فصل سے بائیو ڈیزل بنایا جا رہا ہے ایتھنال اور بائیو ڈیزل خام تیل کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتے ہیں گزشتہ چند برسوں میں عالمی مارکت میں خام تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ نوٹ کیا گیا ہے جیمیٹیس امریکہ کی آئیوہ سٹیٹ یونیورسٹی سے منسلک ماہر معاشیات ہیں ذریع اجناس سے خام تیل کے تیاری کی وجہ سے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے دوسرے ذرائع آمد و فروغ کی قیمتوں میں اضافے سے بھی خوراک کی قیمت پر اثر پڑتا ہے خام تیل کی قیمت میں اضافے سے فصلوں کو کھیتوں سے اٹھا کر دوسری جگہ تک لے جانا مزید مہنگا ہو جاتا ہے اسی طرح ٹرک، ٹریکٹس اور مشینوں کی مدد سے ان سے خوراک حاصل کرنا بھی مہنگا ثابت ہوتا ہے شینگن فین کا کہنا ہے کہ خوشحال ممالک میں خوراک کی طلب میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے چین، بھارت اور برازیل جیسی اپڑتی ہوئی معیشتوں میں لوگوں کا طرز زندگی بہتر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی خوراک میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں اب انہیں پہلے سے زیادہ اور بہتر خوراک چاہیے فین کے مطابق دنیا میں اناج کی ضروریات پر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ممالک جہاں اناج بڑی مقدار میں اگایا جاتا ہے دنیا کی اناج کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مزید اناج کاشت کریں مگر جامتھے اس کہتے ہیں کہ گزشتہ سال موسمی تبدیلیوں کے باعث ایسا کرنا ممکن نہیں ہو سکا تھا امریکہ کے وسط مغربی حصے میں بارشیں بہت زیادہ جبکہ باقی دنیا جیسا کہ مشرقی یورپ وغیرہ میں بارشیں بہت کم ہوئی تھی کم بارشوں کے باعثی روس اور یوکرین جیسے ممالک کو گندم کی برامت رکنی پڑی تھی گزشتہ سال کم بارشوں کی وجہ سے روس اور یوکرین میں گندم کی فصلوں کو بہت نقصان پہنچا جس کے باعث گزشتہ سال جولائی میں عالمی سطح پر گندم کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا اس سال بارشیں بہت کم ہوئی ہیں گویا ہمیں پچھلے سال کے بارک صورتحال کا سامنا ہے مجھے امریکہ میں سویابین اور مکعی کی فصلوں کے بارے میں خرچات ہیں اگلے سال بھی ہمیں شاید اسی صورتحال کا سامنا ہو جس کا سامنا گزشتہ سال تھا یوں خوراک کی قیمتوں میں اضافہ کا رجحان اگلے سال بھی جاری رہ سکتا ہے یہ اس کا کہنا ہے کہ اگلے سال خوراک کی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ کی خبر کسانوں کے لیے خوشکن ہیں زیادہ قیمتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں کسان زیادہ فصلیں کاشت کرنے پر توجہ دیں گے مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کسان دنیا میں اناج کی بڑھتیوی طلب کے مطابق فصلیں کاشت کر سکیں گے جبکہ ماہرین کے نزدیک دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ کیا موسمی تغیر کے باعث کسانوں کے لیے ایسا کرنا ممکن ہو سکے گا سٹیف پیراغونا کے ساتھ مدیہا انفر اردو ویو اے پاکستان کے تقریبا ہر شہر اور قصبے میں بازاروں اور گلی کوچوں میں کھانے پینے کی چیزیں ٹھیلوں پر عام فروخت ہوتی ہیں کئی ترقی آفتہ ملکوں میں بھی مخصوص انداز کی گاڑیوں اور ٹرکوں کے ذریعے کھانے پینے کی چیزوں کی فروخت عام بات ہے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے منفرد اور ماحول دوست ٹرک پر رپورٹ دکھا رہے ہیں جو آلودگی پیدا نہیں کرتا کیونکہ اس کا انجن بائیو ایندھن سے چلتا ہے اور اس پر فروخت کیے جانے والا کھانا آرگینک یعنی کیمیائی اجزاء سے پاک ہوتا ہے لوس انجلس کے اس ٹرک کی مزید تفصیلات عبدالعزیز خان سے امریکی شہر لوس انجلس کے خوبصورت علاقے میلیبو میں ہوتی نینی نامی یہ میلہ شروع ہو رہا ہے موسیقی کی دھن پر بہت سے لوگ تو ننگے پاؤں ناچ رہے ہیں اس تقریب کی میزبان ہے ایک ایسی کمپنی جس کا نام ہے گرین ٹرک یہ ٹرک میں بنائی جانے والی ایسی دکان ہے جس میں فروخت کیے جانے والے کھانے ماحول دوست انداز میں بنائے جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ قدرتی انداز میں تیار کی گئی خوراک تمام لوگوں کو فراہم کی جا سکے یہ کاروبار مچل کولیر چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ منیو میں موجود ہر چیز کیمیائی اجزاء سے پاک اور قدرتی طریقے سے اوگائی گئی اشیاء سے تیار کی گئی ہے جنہیں شہر کے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے رقبے کے اندر کاشت کیا گیا اس کی مثال یہ ویجی برگر ہے جس کی تیاری میں تازہ سبزیاں اور گھر میں تیار کی گئی چٹنی استعمال کی گئی ہے قدرتی اشیاء استعمال کرنے کا مقصد اس زمین کا احترام کرنا ہے جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے کمپنی کا نعرہ ہے ہیلنگ دو پلانٹ ون میل ایٹ اٹھائیم یعنی ماحول کا علاج قدرتی خوراک کے استعمال سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ٹرک پیٹرول کے بجائے سبزیوں کے تیل سے خارج ہونے والے بائیو ڈیگریڈبل فیول پر چلتا ہے اور یہ ٹرک کچرا نہیں پھیکتا بلکہ اسے جمع کرنے کے بعد ان کسانوں کو بھیج دیتا ہے جو اپنی پیداوار گرین ٹرک کمپنی کو فراہم کرتے ہیں کمپنی کے باورچی خانے میں بجلی کے بجائے شمسی تبانائی استعمال ہوتی ہے میں یہ کھانا کھا کر اچھا محسوس کرتا ہوں آپ کیا کھا رہی ہیں اس میں احتیاط ضروری ہے ہم ایک بڑے مقصد کے لیے ایسا کر رہے ہیں اسی وجہ سے میں پیٹ بھر کے کھانے کے بعد اچھا محسوس کرتا ہوں اس کاروبار کا آغاز پانچ سال پہلے ہوا سابق اداکار اور مارڈل کالیر نے وال سٹریٹ کے سابق بینکر کیم مسیلی کے ساتھ مل کر اس کاروبار کا آغاز کیا دونوں ماحول کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے تھے اسی نیت سے گرین ٹرک وجود میں آیا مگر اس کاروبار کو منافع کمانے میں تین سال لگے آج اس کپنی کے پاس پانچ ٹرک ہیں جن میں سے تین لاؤس اینجلس، ایک سینڈ ڈی ایگو اور ایک نیو یورک میں ہے ڈیویڈ ہولزے شہر سینڈ ڈی ایگو میں گرین ٹرک چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے کاروبار میں لوگوں کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے اور امریکہ بھر سے اور بیرون ملک سے بھی لوگوں نے اس کے بارے میں معلومات طلب کی ہیں پچھلے آفتے ایک شخص نے آسٹریلیا سے لکھا کہ مجھے گرین ٹرک میں دلچسپی ہے اور بتائیے کہ میں کیسے اس میں شامل ہو سکتا ہوں لوگوں کو تازہ اور صحت بخش کھانا پہنچانے کے علاوہ اس کاروبار کے مالکان کا ایک اور مقصد بھی ہے اور وہ یہ کہ لوگوں کے دلوں میں ماحول کے لیے احترام پیدا کیا جائے دنیا کی عوام ایک ہے اور ان کی کوئی چیز انہیں مختلف نہیں بناتی نہ تو مظاہب اور نہ ہی سرحدیں ہم سب کا انحصار اسی ہوا زمین اور سمندر پر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ خوراکی ہے جو انسانوں کو آپ اس میں ملاتی ہے مونہ لیسا نور محمدی کے ساتھ عبدالعزیز خان اردو وی او اے آج کے لیے بس اتنا ہی آج کے شو میں شامل رپورٹس کے بارے میں آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں ہمارا یوزر نیم ہے وی او اے اردو اس کے علاوہ تحضر دنین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اردو بی او اے ڈاٹ کام پر لوگ آن کر سکتے ہیں جہاں حالات حاضرہ سمیت زندگی کے مختلف شوگوں کے بارے میں ویڈیو رپورٹس اور مزامین موجود ہیں اب ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ